اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں عبید کرتا ہوں تمام ویورز خیریت سے ہوں گے ملائشیا کے شہر کو علیہ لبکر سے تمام ویورز کو خوش آمدید آج کی ویڈیو کا ٹوپک ہے کہ اکثر ہمارے دوست پوچھ رہے ہیں کہ ریفریجریٹر، فریزر، ڈیپ فریزر تو ان کی جوب کے بارے میں بتائیں یا ایک دوست نے کومنٹ میں پوچھا ہے کہ کار مکینی کے بارے میں بتائیں کیا کوئی جوب وغیرہ مل سکتی ہے تو اس کی دیٹیل یہی ہے کہ میری جو فیلڈ ہے پہلی بات تو وہ کنسٹرکشن سے ریلیٹیڈ ہے ریفریجریٹر، فریزر ایسی وغیرہ سے اس سے میری فیلڈ ریلیٹیڈ ہے نہیں پہلے دو ٹھیک ہے کنسٹرکشن ہے یہ بھی کنٹرکشن میں بھی ہے لیکن وہ ایرکون کا کام ہوتا ہے وہ فریجوں مغیرہ کا کام یا ایسی جو گھروں میں لگتے ہیں ان کا کام تقریباً زیادہ تر نہیں ہوتا ہے وہ بڑے بڑے جو کہنا پائپ بغیرہ ہوتے ہیں اس طرح کے کیونکہ میں نے وہ ایرکون کا کام بھی بہت ہی کم کیا ہے تو یہ باقی جو مکینیکل کا جو آپ پوچھ رہے ہیں کار مکینیک ہاں تو وہ بھی یار جیسے ہی میرے پاس کوئی ٹھوس انفارمیشن آئے گی تو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا لیکن اس وقت تک میرے پاس کوئی مضبوط دلائل اور مستند انفارمیشن نہیں ہے مشکوک انفارمیشن کے سیر پہ میں آپ کو مستگائیڈ کرنا نہیں چاہتا کیونکہ اگر میں آدھ انفارمیشن شیئر کروں گا تو آپ پھر وہ ہی سمجھیں گے جو میں بتاؤں گا تو اس لیے کیونکہ مجھے خود مکمل اتنا ابھی علم نہیں ہے اس کے بارے میں کار مکینیک کیا سیلری ہوتی ہے کیا طریقہ کار کیا سسٹم ہے تو میں آپ کو کس طرح سے بتا سکتا ہوں جیسے ہی کوئی کنفرم ہوگا تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا اور کافی دوست پوچھ رہے ہیں یعنی کہ اے ٹو بی یعنی کہ کنسٹرکشن کا اگر آپ کے پاس ازاد ویزہ ہے تو آپ اے ٹو بی یعنی ہر جگہ پہ یا ہر کام کر سکتے ہیں یا نہیں تو اس کے بارے میں بھائی جان اگر آپ کے پاس کنسٹرکشن کا ویزہ ہے ازاد ویزہ ہے تو آپ صرف کنسٹرکشن کے فیلڈ میں ہی ازاد ہیں ازاد کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ اپنے بوس کے علاوہ آپ کے پاس کمپنی کا لیٹر ہے آپ کے بوس نے دے دی آپ کسی بھی جگہ کنسٹرکشن کے اندر کام کر سکتے ہیں اگر آپ ہوتر لائن میں یا کسی شاپ پہ یا ریسٹورنٹ پہ یا کسی بھی اور جگہ پہ جائیں گے تو آپ پھر وہ ہی illegal اور غیر قانونی ہونے مالی بات ہے صرف آپ کی کنسٹرکشن کے عدد تک جو سسٹم ہے وہ legal ہے یا آپ کا کوئی سیکٹر سروس کا ہے تو آپ اس شاپ سے related کہیں بھی جائیں گے آپ کے پاس لیٹر موجود ہے تو پھر اس آت تک ہو یعنی کہ ٹھیک ہے اگر اس سے باہر نکلیں گے تو وہ بھی illegal ہے بھی شک آپ کے پاس لیٹر ہے کیونکہ آپ کے پاس ویزا کنٹرکشن کا ہے تو اس فیلڈ کے اندر ہی آپ legal ہوں گے فیلڈ سے باہر نکلتے ہیں آپ قانونی دور پہ غلط illegal ہوگے ہو ورنہ یہ کوئی لازمی نہیں بات ہے یعنی کہ یہ illegal ہو تو آپ کو فوراں پکڑ لیا جائے فوراں فائن جرمانہ کچھ بھی ہو جائے یہ لازمی نہیں ہوتا ہے ہاں لیکن چانسز زیادہ ہیں جیسے ہی آپ کو پکڑ لیا تو آپ کے خطرے میں پڑ جاؤ گے کافی زیادہ نقصانات آپ کو اٹھانے پڑیں گے تو بہتر ہے کہ آپ legal طریقے سے کام کریں جو ایک دائرہ بنایا گے ازاد ویزے کا آپ اس کے اندر میں رہ کے کام کریں نہ آپ کو کوئی پکڑے گا نہ آپ کو کوئی پوچھے گا اگر کوئی مسئلہ مسائل ہوگا بہتر آپ کے ساتھ کمپنی آپ کے پیچھے یہ تمام تر یعنی کہ ازاد ویزے کی ڈیٹیل جو کہ میں نے آپ کو بتائی حقیقت میں ازاد ویزے کا کوئی تصور نہیں ہے ازاد ویزہ وہی ہے اگر آپ نے اپنے کمپنی سے اپنے بہت سے لیٹر لے لیا تو آپ اپنی مرضی سے کام کر رہے ہیں لیکن پھر بھی وہ آپ کو اس طرح سے لیٹر دیتا ہے کہ ہمارے پاس کام نہیں ہے یا ختم ہو چکا ہے جب شروع ہوگا تو ہم اس کو بلالیں گے تو جب سے ہمارے پاس کام شروع نہیں ہوتا آپ اپنی جگہ کام کر سکتے ہیں کسی اور جگہ جا کے اس کا مطلب ہے یہ لیٹر اور آپ ازاد ازاد ویزہ یعنی یہ ہوتا ہے ازاد نام کی کوئی کمپنی نہیں ہوتی ہے حقیقت میں وہ بھی کمپنی اور بوس کا ہی ویزہ ہوتا ہے اگر آپ اسی طرح ہی مزید جوز ویزہ اور سیلزی سے لیٹیڈ انفارمیشن چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو کے لیٹس نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ